سات اکتوبر کو حماس دوارہ اسرائیل پہ تباہ توڑ حملے کے بعد بھلے ہی اسرائیل کی طرف سے لگتار بمباری کی جا رہی ہے اور پورے ایک غازہ پٹی میں بڑے پیوانے پہ تباہی مچا دی گئی ہے لیکن اس حقیقت کا دوسرا پہلو بھی ہے اسرائیل کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے وہاں کی پینسٹھ لاکھ جنتہ میں ایک مایوسی ہے ایک ڈر ہے اور استھیتی ایسی وقت جا رہی ہے کہ اسرائیل کے اسپتالوں میں منو وکارس کے پیوڑت مریجوں کی سنخیہ کافی بڑھ گئی ہے کتنے ایسے مریج ہیں جو ڈپریسٹ ہیں اس جنگ کی وجہ سے اپنے پریئے جنوں کی کھونے کی وجہ سے اور دوسری طرف غازہ میں حماس نے قریب دو سو بندیوں کو اپنے پاس رکھا ہے اور اس کے بوتے وہ ایک سائیکلوجیکل ایسا سائیکلوجیکل وارفیر اس نے شروع کر دیا ہے جس سے اسرائیل کی سرکار اور اسرائیل کی جو فوج ہے پوری طرح سے پریشان ہے حق کی بات ارشادولک کے ساتھ میں آج ہم انہی مددوں پر چرچہ کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ مضبوطی کے معاملے میں بھلے ہی اسرائیل اسرائیل حماس سے کئی گناہ زیادہ آ گیا ہے اور وہ بڑے پیمانے پر تباہی میں جا سکتا ہے بھوتک روپ سے وہ مانے پر وناش کر رہا ہے لیکن اس پورے یدھ میں ایک منوگیانک یدھ بھی ہے جسے سائیکلوجیکل وارفیر کہتے ہیں اور اس سائیکلوجیکل وارفیر میں حماس اسرائیل سے بہت آگے نکل چکا ہے جس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مایوسی ہے ڈر ہے اور اسرائیل کی سرکار کو اس بات کا خطرہ ستانے لگا ہے کہ اسرائیل کے اندر سے ایک ودروح کی جوالہ نہ بھلک جائے یہی قرآن ہے کہ اسرائیل کے جو پولیس چیف ہیں انہوں نے ایک ٹک ٹاک آڈیو جاری کیا ہے جس میں اسرائیل کی جنتہ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس وار کے خلاف ہمارے دیس میں پروٹیسٹ کرے گا تو انہیں بسوں میں بھر کر کے ہم غزہ بھیج دیں گے آخر اس پورے معاملے کو اور گہرائی سے جانتے ہیں دراصل اسرائیل کے اوپر حماس نے بیس منٹ میں ہزاروں میزائل دا گئے تو بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی اور یہ تباہی اسرائیل کے حاصل میں بھینکر ترین تباہی تھی اور اس آکرمن میں کم سے کم چودہ سو لوگوں کی موت ہو گئی جس میں دو سو فوجے بھی شامل ہیں لیکن حماس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا اس دیوار کو اس فینس کو توڑ کر کے حماس کے جو لڑاکے ہیں وہ اسرائیل میں گھوس گئے اور بڑے سنکھیا میں لوگوں کو اگوا کیا اور انہیں غزہ اٹھا کر کے لے گئے اب جو سوشل میڈیا پہ ایک ایک کر کے حماس کی طرف سے جو بیڈیو جاری کیے جا رہے ہیں اس بیڈیو میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے اسرائیل کے لوگ وہاں پہ اتپلی تھے ان کے اوپر حماس کی طرف سے جو حماس نے جس طرح سے انہیں بندی بنا لیا ہے اس کے جو بیڈیو جاری ہو رہے ہیں تو اسرائیل میں بھینکر طریقے سے مایوسی چھا گئی ہے اور لوگوں میں دہشت ہے میڈیا ریپورٹ میں یہاں تک بتایا گیا ہے ان کے فیس بک ایکاؤنڈ کو ان کے واتش اپ ایکاؤنڈ کو ان کے انسٹاگرام ایکاؤنڈ کو حماس استعمال کر رہا ہے اور انہیں لائیو سٹریمنگ کر کے اسرائیل کے اپنے رشتداروں کو اپنے لوگوں کو اپنے دیش کے لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے جس میں جس ویڈیو کو دیکھ کر کے اسرائیل کے اندر ایک بھے کا محول ہے اور اس سے اسرائیل سرکار کے خلاف اسرائیل کی پرشاسن کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر محول بنانے میں حماس سفر ہو رہا ہے اس معاملے میں اسرائیل سرکار کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ٹویٹر اور فیس بک جیسے سوسل سائٹس کے ادھکاریوں سے سمپرک ساتھا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے جتنے اکاؤنٹ ہیں جو حماس کے دوارہ اسرائیل کے بندیوں کو لائیو سٹریم کیا جا رہا ہے یا پھر انہیں واتس اپ سے میسج کیا جا رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑائیے ہم مر جائیں گے ہم بہت ہی بری حالت میں ہیں تو اس کے لیے اسرائیل نے ٹویٹر کے اور فیس بک کے ادھکاریوں سے سمپرک ساتھ کر کے اس طرح کے جو اکاؤنٹ ہیں جس کو ہائزک کر لیا ہے حماس کے لوگوں نے ان اکاؤنٹ کو ڈیکٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو منیٹر کر رہے ہیں لیکن حماس نے بھی اس میں بہت بڑی رہنیتی بنائی ہے اس نے اس طرح کے ہزاروں پروفائلز بھی بنایا ہے اگر آپ ایک پروفائل کو بلوگ کرتے ہیں اس کو منیٹر کرتے ہیں تو وہ دوسرے پروفائل سے اسرائیل کے بندیوں کی تصویریں ان کے آڈیو کال ان کے ویڈیو میسج اسرائیل کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لوگوں میں سرکار کے پرتی بڑے پیمانے پر نفرت اور یدھے کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہے اور یہی قرآن ہے کہ اسرائیل کا پرشاسن اس سے اتنا پریشان ہے کہ وہاں کے پولیس پر مک کو یہ کہنا پڑا ہے کہ اگر ہمارے دیش میں پروٹسٹ کوئی کرتا ہے وار کے خلاف تو اس سے ابھی کی جو استطی ہے یہ کوئی سامان استطی نہیں ہے ہم لوگ یدھ کے میدان میں ہے اس لیے ہم کسی بھی طرح کا ویرود پردرشن نہیں کرنے دیں گے اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ہم انہیں غزہ بیسوں میں بیٹھا کر کے غزہ بھیج دیں گے جہاں پہ ہمارے سینک حملہ کرنا ہے جب کبھی بھی دو دیشوں کے بیچ یدھ ہوتا ہے تو اس یدھ میں ایک تو سرحد کے آر اور پار کی لڑائی ہوتی ہے ایک دوسرے پہ حملہ ہوتا ہے لیکن ایک الگ بھی یدھ ہوتا ہے جس کو منو اگیانک یدھ کہتے ہیں سائیکلوجیکل وارفیر کہتے ہیں اس معاملے میں بڑے پیمانے پہ حماس کو سفلتا ملی ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سوسل میڈیا پہ جس طرح سے اسرائیل کی کرورتہ کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جس طرح سے اسرائیل سرکار اور وہاں کے پرشاسن کی گتویدیوں کے خلاف وہاں کی فوج کے آکرمن اور جگھن ابراد کے خلاف وار کرائم کے خلاف آوازیں پوری دنیا سے اٹھ رہی ہیں یہ بھی حماس کے فیور میں جاتا ہے اور پوری دنیا میں چاہے وہ یوروپین کنٹری ہو جرمنی ہو فرانس ہو یہاں تک کہ امریکہ ہو امریکہ میں بھی برود پردرسن ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور بریٹن کے علاوہ اگر آپ آسٹریلیا چلے جائیں مسلم دیشوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے دنیا کے تمام دیشوں میں اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف جس طرح سے محول بن رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل سرکار اور پشمی جو سرکاریں ہیں وہ بھی کافی دباؤں میں ہیں